کرانک سائنسائٹس حرفیام میں سائنس کا مسئلہ یہ جن لوگوں کو ہوتا ہے نہائیت تکلیف سے وہ گزرتے ہیں اور کئی کئی ہفتے کئی کئی مہینے ان کی ناک بند رہتی ہے سٹفی نوز جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے بند رہتی ہے سانس لینے میں دشواری آتی ہے تو آج میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ایک نہائیت آسان قدرتی ٹوٹکا قدرتی ریمیڈی جو کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو گھر میں کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آفت سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور آگاہ کریں اور اپنے دوستوں اور عشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے بھی کرونک سائنس آئیٹس ایک نہایت تکلیف کے مسئلہ ہے جو کہ ہمارے سانس لینے میں نہایت دشواری پیدا کرتا ہے اور جن میرے بہن بھائیوں کو یہ تکلیف ہے تو وہ بہت بھی جانتے ہیں کہ کئی کئی ہفتے کئی کئی مہینے ان کو اس عذیت سے گزرنا پڑتا ہے ایک سال کے اندر اب سائنس جو ہے وہ تو سیزنل بھی ہو سکتا ہے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے کسی چیز سے لیکن میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر ان میرے بہن بھائیوں کے لیے جو کرونک سائنس آئیٹس کا شکار ہیں مطلب سال میں کئی کئی مہینے کئی کئی ہفتے جو ہیں وہ اپنی ناک بند لے کے پریشان رہتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے ایک نہایت آسان قدرتی ٹوٹکا ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب کرونک سائنس آئیٹس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں جی وائرسز ہوتے ہیں بیکٹیریا ہوتا ہے فنگل گروت ہوتی ہے تو جب ہم ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر ہماری ویڈیوز پر دیکھ رہے ہیں تو ایک ایسی چیز ہے جو قدرت نے ہمیں دی ہوئی ہے اور وہ ان تینوں چیزوں کی اگینسٹ وہ انٹائی وائرل بھی ہے وہ انٹائی بیکٹیریل بھی ہے اور وہ انٹائی فنگل بھی ہے تو اگر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو آپ فوراں پہچان گئے ہوں گے بلکل صحیح آپ پہچانے ہیں وہ ہے گارلک یعنی کے لسن اب ہم نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے نہایت آسان طریقہ ہے اور نہایت سیف طریقہ ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے لسن کی ایک کلی لینی ہے ایک کلوو ایک کلی جیسے ہم کہتے ہیں لسن کی ایک کلی لے کے آپ نے اس کو چاپ کر لینا ہے آپ اس کو کرش بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی پھر اس میں احتیاط بڑھ جائے گی آپ اس کو چاپ کریں گے باریک باریک اس کو چاپ کر کے رکھ لیں گے کتنی دیر رکھنا ہے آپ نے 10 سے 15 منٹ آپ نے اس کو چاپ کر کے باہر رکھ دینا ہے اب جتنی دیر میں وہ 10 سے 15 منٹ میں چاپ ہو رہی ہے آپ آدھا کپ پانی لیں اور آدھا کپ پانی اُبھال لیں اور اُدھر سے 15 منٹ جیسے کہ آپ کے گارلک کو ہو جائیں چاپ کی ہوئی گارلک کو ہو جائیں اب آپ نے ایک چھوٹی سی چھاننی لینی ہے اور نیچے ایک کپ رکھ لینا ہے آپ نے اس چھاننی کے اندر آپ چاپ ہوئی ہوئی لسن کی جو کلوو ہے لسن کی جو کلی ہے وہ آپ اس چھاننی کے اندر ڈالیں اور جو اُبلتا ہوا پانی ہے وہ کپ کے اوپر چھاننی کو رکھ کے اس پر آہستہ آہستہ سے گزاریں پانی اس میں سے جائے گا اور گارلک کے تمام اثرات کو اس کے جوسس کو لے کے وہ پانی نیچے آئے گا جب وہ پانی نیچے آئے گا تو آپ نے اس کو لوک وارم مطلب نیم گرم ہونے دینا ہے پھر آپ نے ایک فارمیسی سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو نیزل رنس بوٹل مل جائے گی مطلب ایک نیزل رنس بوٹل ہوتی ہے آپ فارمیسی میں جا کے اس کو کہیں گے کہ مجھے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے وہ ایک بوٹل چاہیے تو آپ کو وہ آرام سے دے دے گا جس کی آگے سے باریک سی چونچ بنی ہوگی اس میں سے پانی نکلتا ہے اور نیچے سے آپ اس کو دبا سکتے ہیں پریشر دے سکتے ہیں وہ آپ کو آرام سے بتا دے گا جب آپ اس کو سمجھائیں گے کہ میں نے ناک کے اندر فلویڈ ڈالنا ہے آپ اس بوٹل کے اندر ڈال کے ناک کے اندر بڑے آرام سے اس کو پریس کریں گے پانی سارا آپ کا ناک کے اندر جائے گا اور دوسری سائٹ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ پانی باہر آئے گا اب آپ نے یہ کتنی در کرنا ہے یہ آپ نے اگر آپ کرونک سائنس آئٹس کا شکار ہے تو آپ نے کم سے کم دن میں ایک دفعہ ضرور کرنا ہے اس کو اور تقریباً ایک سے دو ہفتے تک آپ نے اس کو کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو ڈالیں گے آپ اس کا یوز کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی جو بلوکیج ہے وہ ختم ہونا شروع ہوگی اور آپ کا بہت سارا فلویڈ باہر آنا شروع ہوگا اور آپ کو سانس لینے میں نہایت آسانی ہوگی اب اس میں احتیاط کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ ایک آپ نے گرمہ گرم اُبلتا ہوا پانی نہیں استعمال کرنا وہ تکلیف دے ہوگا دوسرا اگر آپ گارلک کو چاپ کر رہے ہیں یا گارلک کو کرش کر رہے ہیں دونوں صورتوں میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گارلک کے جو ٹکڑے ہیں اس میں چھانی سے اندر نہ جا سکیں چھانی اتنی آپ کی باریک ہونی چاہیے کہ اس کے اندر سے گارلک چاپ کی ہوئی یا گارلک کرش کی ہوئی اندر نہ جائے کیونکہ جب وہ اگر اندر جائے گی تو وہ بھی آپ کو تکلیف پہنچائے گی اور آپ اور انکمفورٹیبل ہوں گے تو ان احتیاط کے ساتھ آپ اس سپری کو یوز کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اگر آپ کو اس سے آرام آ رہا ہے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور آگاہ کریں اور اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں